ہیلو ویلکم این اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک آج کی ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں ان ساری لوگوں کی جو نیو ساتھ ویلز جا چکے ہیں یا وہ ساری لوگ جو نیو ساتھ ویلز جانے کا پلان کر رہے ہیں کیونکہ نیو ساتھ ویلز نے اپنا پاتھ ویلز جو ہے وہ اوپن کر دیا فرام تھرڈ آف اپرل ٹوزن ٹوانٹی فور یہ پاتھ ویلز کیا کہتا ہے اس پاتھ ویلز کے لئے کون لوگ eligible ہوں گے اس میں کیا چنجز آئی ہیں جو چنجز پاتھ ویلز میں آئی ہیں وہ ان سب لوگوں کے لئے اچھی ہیں جو وہاں پہ رہ رہے ہیں اور وہاں پہ رہ کے جاپ کر رہے ہیں نیو ساتھ ویلز نے پچھلے سال اپنی ریکارمنٹ چینج کی تھی جس کے بعد نیو ساتھ ویلز کا فور نینوان لینا تھوڑا مشکل ہو گیا تھا لیکن اگین انہوں نے جو ریکارمنٹس ہیں ان کو ایز اوٹ کیا تاکہ جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں اور جو لوگ وہاں پہ جاپس کر رہے ہیں ان کو فون نینوان لینے میں آسانی ہو جائے اب بسیقلی پاتھ ویلز کیا کہتا ہے پاتھ ویلز کیا کہتا ہے کہ لیکن اگر آپ چھ میئے سے اپنے قام کر رہی ہیں تو آپ 491 کیلئے ہیں اور کیا کہ الیجیبیلٹی ریکوائرمنٹس ہے اس کے بارے بات کر لیتے ہیں پھر اس وی مووو الانگ ڈیفنیٹلی ہم ہم ان چینجز کی بات کر لیں جو انیو سورٹ ویلز نے انٹڈیوز کر آئی ہیں اور جس کے بعد جو لوگ وہاں پر رہ رہ رہے ہیں اور جواب کر رہی ہیں ان کا فہرنیوالنے کا چانس بڑھ گیا ہے سب سے پہلے ہے کہ آپ نے یہ چیک کرنے کے جو آپ کی ایوائی ہے نا وہ منیمم جو کریریہ اس کو میٹ کرتی ہو مینز آپ کے 65 پوائنٹس ہونے چاہیے اور اس میں آپ نے صرف اور صرف نیو ساتھ ویلڈ سیلٹ کیا ہو سیکنڈ جو آپ کی ایوائی ہے اس میں آپ کی ایمپلائیمنٹ لازمی منچن ہونے چاہیے جو آپ نیو ساتھ ویلڈ میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں تھرڈ اپلائی فور نومینیشن اپلائی فور نیو ساتھ ویلڈ نومینیشن یوزنگ آن لائن فارم اب جب پاتوے اوپن ہوئے ہیں آپ وہاں پہ جائیں گے تو نیچے آن لائن فارم آ رہا ہے اس میں آپ کی ساری ڈیٹیلز پوچھے گا یہ ہی کے بعد جس طرح ویکٹوریا میں آپ آر وی سبمیٹ کراتے ہیں اس طرح نیو ساتھ ویلز میں آپ نے فور ان ون کے لیے یہ ہی کے بعد ایک آن لائن اپلیکیشن فیل کرنی ہوتی ہے جس کو آپ سبمیٹ کراتے ہیں اور اگر آپ پیسے جمع کراتے ہیں اور اگر آپ پیسے جمع کراتے ہیں اور اگر آپ پیسے جمع کراتے ہیں تو آپ کو انوائیٹ آتا ہے جس طرح میں نے بھی سٹیپ نمبر 3 میں بتایا تھا کہ آپ کو آن لائن فارم فیل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو ویٹ کرنا ہے کتنا ٹائم لگے گا اس میں لکھا ہے کہ تو اس میں نے کہا کہ پلیز ریفرین فرم کونٹیکٹنگ اس ہم چھے ہفتوں کے اندر ہر صورت جو ہے وہ آپ کو کوئی جواب بتا دیں گے ویدر یور ایلیجیبال اور نوٹ ایلیجیبال اگر آپ ایلیجیبال ہوں گے تو آپ کو انوائیٹ آجے گا اور اگر آپ ایلیجیبال نہیں ہوں گے وہ بتا دیں گے کہ آپ کا پوائنٹس رگارمنٹ تھی وہ کام تھی اس کمپیردو ایلیجیبال اس لیے جو آپ وہ سلیکٹ نہیں ہوئے اب اس کے بارے میں جو ایک اور بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو چینجز اس پر سب سے بڑی چینجز یا سب سے بڑی جو ایزمنٹ آئی ہے پہلے کہا تھا کہ بارہ مہینے آپ نے جاپ کرنی ہے اب اگر آپ چھے مہینے سے کسی ایمپلائر کے ساتھ جاپ کر رہے ہیں تو آپ ایلیجیبال ہے پاتھوے ون کینڈر اپلائی کرنے کے لیے دوسرا آپ کو جاپ بھی کرنی ہے اور آپ کو رہنا بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ جاپ ریجل میں کر رہے ہیں لیکن آپ جو ہیں وہ رہ رہے ہیں وہ کسی اور ایریا میں رہ رہے ہیں ایف یار لیونگ اینڈ ڈوئنگ جاپ ان ریجنل ایریا تب آپ فور نین ون کے لیے ایلیجیبال ہیں جس آر ڈی اے میں آپ رہ رہے ہیں باقی میں کچھ ایڈیشنل کریری کی طرف چلا جاؤں گا جو پاتھوے ون کے لیے وہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سہی لوگ جاپ وہ جنریک الیجیبیٹی ریکوارمنٹ پڑھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں لیکن دیفنیٹلی اور کچھ ریزن ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو ان کو انوائیٹ نہیں آتا وہ کونسی ریزن ہے کے بارے ہم کہوں گا کہ جب میں نے سیڈی کی تو مجھے پتہ لگا ایم بان it's worth sharing with you guys so definitely سب سے پلیلی بات to apply directly under pathway 1 you must be currently living and working in a designated regional area of new south wales and i've continuously done so far for the past 6 months یہ وہی بات آگی کہ you should be living and working in regional new south wales your qualifying skill employment in the 12 months immediately before applying must be with a single regional new south wales based employer working from an established business in regional new south wales who is your employer in new south wales in your nominated or closely related occupation who is your job who is your nominated or closely related occupation in new south wales new south wales has said that our list نکالی ہیں انہوں نے کہ ہمیں یہ occupation ہیں یہ skill occupation ہمیں اس کی requirement ہے آپ occupation اس میں ہونا چاہیے and then paid a minimum of tsm salary level of 70,000 pro rated if under 38 hours per week from your qualifying employer in your nominated or closely laid occupation in the 6 months immediately before applying اس میں انہوں نے income requirement بتا دیئے کہ آپ کی minimum income ہو 70,000 70,000 minimum package لیں تاکہ اگر آپ occupation ہے نیس ویلز skill occupation list میں تو آپ کو فون ان ون کا invite آج ہے آپ اس کے ساتھ سارے لوگ جو definitely different occupations میں job کر رہے ہیں آپ جا کے یہ چیک کریں جن occupations میں آپ جا رہے ہیں کیا وہ نیس ویلز کو چاہیے بھی کہ نہیں بات کر لیتے اس میں آتا کہ your qualified skill employment must occur after the date new soft will deem your skill in your occupation and must appear in your occupation you must launch your visa application onshore ہاں اگر آپ job رہے ہیں آپ job رہے تھے آپ invite onshore تھے ایسا نہیں ہے آپ onshore ویزا فائل کریں آپ onshore ہوتے ویزا فائل کرنا ہے you must not have a current visa application being decided by home office for a permanent visa یہ وہی بات آگی کہ اگر آپ 1 and 0 invite آیا تو آپ کوئی اور application in process نہیں ہونی چاہیئے اگر 4 and 1 کے لئے eligible نہیں ہوں گے یہاں پہ ایک بات کرنا بہت ضروری ہے جو فیس ہے that is around 800 dollars وہ سارے لوگ جنہوں نے 223 یا 222 کے start میں apply کرنا شروع کی تو فیس دی تھی تو ان سب بھی invite آگیا تھا شاید اگر فیس پیک کریں تو آپ invite آتا ہی آتا ہی ہی اس time لوگوں کو پتا نہیں تھا اس لئے لوگوں نے چانس لیتے ہیں فیس دیتے ہیں applicant کام تھا جس نے فیس دی سب کو invite آگیا لیکن کمپیٹیشن دوبارہ بڑھ چکے اس لئے فیس دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو invite پر آ چکے کہ انہوں نے pathway open کر دی یہ کب تک open رہتا ہے کتنا ٹائم رہتا ہے definitely اس کے بارے میں کس کو نہیں بتا کیونکہ 23rd April سے Victoria نے اپنی روی کی سمیشن اس کو بھی close کر دی 23rd April سے آپ رہتے ویس سمیٹ نہیں کرا سکتے سو وہ سارے لوگ جو مشکیل ہے میک شور کر رہا کہ آپ نے ڈیٹا کو کاؤنٹر ویریفائی کر رہا آپ نے اپنی اپنی سمیٹ کر دی اور فیس پی کر دی رہا آپ صرف ویڈیو ویڈیو جس میں میں